السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بخیر ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو ہے دل اور زبان کے متعلق تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو دل اور زبان کے متعلق ایک مختصر سا واقعہ سناوں گا اس کے بعد دل اور زبان کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد پاک ہے وہ میں بیان کروں گا آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلی چلتے ہیں سب سے پہلے واقعہ کے جانے واقعہ یوں ہے کہ ایک روز حضرت لقمان سے ان کے آقا نے کہا کہ آج ایک بکری زبا کرو آسات نے یہ بھی کہا کہ اس کے آزا میں سے جو سب سے بری چیز ہے وہ میرے سامنے پیش کرو تو حضرت لقمان نے بکری زبا کی اور اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں دل اور زبان کو پیش کیا گیا پھر دوسرے روز آقا نے پھر بکری زبا کرنے کو کہا آپ یہ تلقین کی کہ آج اس کے آزا میں سے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ میرے سامنے پیش کرو تو حضرت لقمان نے بکری زبا کی اور اس کے بعد پھر زبان اور دل ہی کو پیش کیا تو آقا نے حیرت سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں نے بری چیز مانگی تم نے دل اور زبان کو پیش کیا اور جب میں نے اچھی چیز مانگی پھر بھی تم نے دل اور زبان ہی کو پیش کیا آخر کیا وجہ ہے تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ یہ دونوں چیز اچھی بھی ہے اور یہ دونوں بری بھی ہے اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے بری چیز کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے اور اگر یہ سور جائے تو اس سے اچھی چیز کوئی ہوئی نہیں سکتی ہے اور اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا آپ نے دل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دل ایک چھوٹی سے چیز ہے اگر یہ بگڑ جائے تو سارا آزا بگڑ جاتے ہیں اگر یہ سور جائے تو سارا آزا سور جاتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے زمانت دے اس بات کی یعنی اپنے زبان کو قابو رکھنے کی اور اپنے زبان کو غیر شرع امور میں گفتگو کرنے کی زمانت دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں دوستو زبان اور دل کو قابو میں رکھنا چاہیے دل اور زبان اگر بگڑ گئے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اگر یہ سور گئے تو برکت ہی برکت ہے تو دوستو یہ پیارا سا میسیج آپ کو کیسی لگے اگر آپ کو اچھی لگی اپنے دوستو کو شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملیں تو اجازت چاہتا ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی